موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دیکھتے ہیں کہ ہندو معاشرے میں عدل و انصاف کا کیا حال تھا جب مسلمان ہندوستان آئے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں طبقات تھے کاس سسٹم تھا تو کیا اس کاس سسٹم میں انصاف ہوتا تھا یا کس قسم کا معاشرہ تھا دیکھیں اس کے اندر ہمیں مختلف معلومات ملتی ہیں کہ ہندی معاشرے میں نظام عدل و انصاف کو میں مختصرا چند اگزیمپلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں قاضی جو ہے ہر مدعی کو حکم دیتا تھا یہ جو پلانٹف ہوتا ہے نا انگلیش میں اس کے ہوتے ہیں پلانٹف مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو حکم دیتا تھا کہ وہ اپنا دعویٰ تحریری طور پر پیش کرے اور ایسے گواہ بھی پیش کرے جن سے اس کا دعویٰ جو ہے وہ ثابت ہوتا عام طور پر گواہوں کی تعداد کم از کم چار مقرر تھی لیکن اگر کوئی ایسا گواہ ہو جو قاضی کے علم کے مطابق سچا ہو تو وہ ایک کی گواہی بھی کافی ہوتی تھی اس پر قاضی فیصلہ کا دیتا تھا قاضی پر لازم تھا کہ وہ رازداری سے بھی حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کرے اور ظاہری علامات و قرائن سے بھی وہ استدلال کرے ان سے دلیل پکڑے اگر مدعی جو پلینٹف ہے وہ گواہ پیش نہ کر سکتا تو پھر مدعا علیہ یعنی جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس پر لازم تھا کہ وہ قسم اٹھائے کہ مدعا علیہ کے لیے یہ بھی جائز تھا جو ڈیفینڈنٹ تھا اس کے لیے وہ جائز تھا کہ وہ پلینٹف یعنی مدعی کو قسم کھانے کے لیے کہیں اچھا قسم کی بھی مختلف صورتیں تھیں جس قسم کا دعویہ ہوتا اسی کے لحاظ سے پھر قسم بھی ہوتی اگر معمولی سی چیز کا دعویہ ہوتا اور مدعا علیہ جو ہے اس پر رضا مند ہوتا جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اس پر رضا مند ہوتا تو مدعی جو ہے وہ اس پر قسم کھائے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پانچ برہمن عالموں کے سامنے کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک عامال کا ثواب جو اس دعوے کے آٹھ گناہ کے برابر ہو اس کو دیا جائے جس پہ میں الزام لگا رہا اگر دعویہ سنگین نوعیت کا ہوتا تو اس کے لیے قسم اٹھانے کی یہ صورت تھی کہ قسم اٹھانے والے کے سامنے زہر کا پیالہ پینے کے لیے پیش کیا جاتا اور اسے کہا جاتا کہ اگر وہ سچا ہوگا تو وہ زہر اس پر اثر نہیں کرے گا اور اس سے بھی سنگین قسم یہ تھی کہ قسم اٹھانے والے کو ایک تیز رفتار اور گہری نہر کے کنارے پر لائے جاتا یا ایسے کوئیں کی کنارے پر اسے کھڑا کیا جاتا جو بہت گہرا ہوتا اور اس میں پانی کی کثیر مقدار ہوتی اس پانی کو مخاطب کرتے ہوئے ملزم کہتا کہ اے پانی تو پاکیزہ ملائکہ میں سے ہے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے قتل کر دے اور سچ بول رہا ہوں تو میری حفاظت کر پھر پانچ آدمی اس کو اٹھا کر اس گہری اور گہرے کوئیں میں یا گہری بہتی ہوئی نہر میں دال دیتے اگر وہ سچا ہوتا تو نہ ڈوبتا اور جھوٹا ہوتا تو پانی اس کو موت جو ہے وہ اس کی پانی میں ہو جاتی اچھا اسی طرح کیا ہے کہ سب سے سنگین نویت کی قسم کا طریقہ ان کے ہاں یہ تھا کہ قاضی جو ہے وہ فریقین کو اس شہر میں جو سب سے زیادہ قابل احترام مندر بدخانہ ہوتا وہاں بھیج دیتا مدعا علیہ جو ہے ایک دن پہلے روزہ رکھتا ہے دیفینڈنٹ جو ہے وہ ایک دن پہلے روزہ رکھتا دوسرے دن نیا لباس پہن کر پلینٹیف مدعی کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جاتا بدخانے کے خدام اس بدھ پر پانی ڈالتے اور پھر اس کو پلاتے اگر وہ جھوٹا ہوتا تو فوراں اس کو خون کی الٹی ہو جاتے ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ لوہے کو آگ میں اس حد تک تپایا جاتا کہ وہ پگلنے کے قریب ہو جاتا پھر منکر کی ہتیلی پر ایک پتہ رکھا جاتا اس کے اوپر یہ گرم ٹکڑا رکھا جاتا اور اسے کہا جاتا کہ وہ سات قدم اچھائے پھر اس ٹکڑے کو پھینک دے اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس وقت اس کا ہاتھ جل جائے گا ورنہ نہیں جلے گا ان کے علاوہ اور بھی ان کے ہاں کئی طریقے رائج تھے جن سے قسم اٹھانے والے کی سچائی یا جھوٹ بیانی کا پتہ لگایا جا سکے تو تحقیق مل ہند البیرونی صفحہ نمبر 474 475 پر بیرونی نے جو مشاہدات کی ہندوستان میں اس کے مطابق ان تفصیلات کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے تو ان کے نظام عدل کے بارے میں ایک چیز مزید غور طلب ہے جس نے ان کے نظام عدل کو نظام جو ہے نا ستم میں تبدیل کر دیا سمجھ لیں آپ کہ ظلم میں تبدیل کر دیا وہ یہ ہے یہ فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتے کہ ملزم کون ہے اگر ملزم عالی ذات کا کافر ہوتا تو اس کے لئے اور سزائیں تھی اور اگر نیچی ذات کا ہوتا تو اور سزا تھی جو عالی طبقے کی سزا تھی وہ اتنی شدید تر نہیں ہوتی تھی یعنی کہ مثال کے طور پر اگر قاتل برہمن ہوتا اور مقتول کسی اور طبقے کا ہوتا تو برہمن سے قصاص نہ لیا جاتا بلکہ اس پر صرف کفارہ لازم ہوتا ہے یعنی کہ وہ روزہ رکھ لے یا صدقہ خیرات دے دے یا کوئی پوجہ پارٹ کر لے اچھا اور اگر قاتل مقتول دونوں برہمن ہوتے تو قاتل برہمن سے کفارہ بھی نہ لیا جاتا بلکہ اس کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا جاتا اچھا قتل کے سوا دوسرے جرائم جن کی سزا قتل تھی یہ تھے کہ بھئی گائے کو اگر کسی نے زبا کر دیا تو پھر وہ قتل کر دیا جائے گا اسی طرح شراب پینا زنا کرنا برہمن اور کشتری کو کوئی سزا نہ دیتے تھے صرف ان کو مالی جرمانے لگا دیتے تھے یا بہت ہوا تو ملک سے نکال دیتے تھے تو مسلم ثقافت کے پیج نمبر سکسٹین پر یہ تفصیلات موجود ہیں یہ حوالہ ہے آگے ستارات پرکاش گیاروہ سموداس پیج نمبر سیون ہنڈرڈ ان تھٹی ایٹ اور یہ جو مسلم ثقافت ہے جس کی میں نے بھی آپ کو ریفرنس دیا یہ مولانا عبد المجید سالک ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں انہوں نے ستارت پرکاش کے بھی مختلف حوالے دیئے ہیں تو جیسا جیسا اس پر اور تحقیق ہوگی تو اس کتاب سے بھی ہم کچھ اور استفادہ اٹھائیں گے مثال کے دور پر اب جیسا کہ البیرونی نے جب اپنی کتاب لکھی تاریخ ملہند تو اس میں انہوں نے آریوں کا اصلی مذہب ان کی عقیدہ اور اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ان کے وید پاتنجلی بھکوت گیتہ ان سے حوالے پیش کیے لیکن جب مہا بھارت کی جنگ ہوئی تو بڑے بڑے عالم راجہ رشیم مہا رشیم مہا بھارت کی جنگ میں مارے گئے تو ویدوں کی تعلیم اور آری آقائد کی اشعاد بند ہو گئی مولانا عبدالمجید سالک اپنی تصنیف جو ہیں ان کی مسلم ثقافت اس میں ستارت پرکاش کے حوالے سے اسی اس پہ کتاب کے پیج نمبر سکسٹین پر نقل کرتے ہیں کہ ستارت پرکاش نے پاس لوگوں کے قبضے میں آ گیا جو من گھڑت عقیدوں کی تبلیغ کرنے لگے برہموں نے اپنی روزی کا بندوبست کرنے کے لیے کھشتری اور دوسری قوموں کو یہ عبدیش دیا کہ ہم ہی تمہارے معبود ہیں ہماری خدمت کے بغیر تم کو مکتی حاصل نہیں ہوگی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پھر قانون میں پریورتن کیے تبدیلیاں کی چینجز کیے تاکہ پھر برہمنوں کے لیے الگ قانون تھا ان کے عقائد کے بگاڑ نے عجیب و غریب عملی صورت اختیار کر لی جس کے ذکر سے انسان جو ہے وہ بڑا ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنا ظلم ہوا ہے زمین پر مولانا سالک اپنی کتاب مسلم ثقافت میں لکھتے ہیں کہ زمانے میں ہندوستان کے اندر ایک ایسا مذہب پیدا ہو گیا تھا جو صرف خواہشات نفسانی پر مبنی تھا اس میں شراب کی پوجا کی جاتی اور ایک برہنہ مرد کے ہاتھ میں تلوار دے کر اس کو مہا دیو کہہ کر اور ایک ننگی عورت کو دیوی قرار دے کر ان دونوں کی پوجا کی جاتی تو اسی کتاب مسلم ثقافت کے پیج سکسٹین پر وہ یہ لکھتے ہیں اچھا پھر مندروں میں مرد و زم کے برہنہ مجسمیں اور تصویریں یہ تو اب بھی آپ کو پتا ہے ان کے ہاں بڑے آیاں کی جاتی ہیں دکھائی جاتی ہیں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مندر جو ہے وہ بھگوان کے گھر ہے اور پھر اس کے اندر یہ غلازت یہ برہنہ پن یہ ننگا پن ان مقامات پر اس قسم کے ہیجان انگیز اور اخلاق سوز مجسموں کو لوگ یہ تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اندر کے معاملات کیا ہیں کہ اریانی تقدس ہے تو پھر حیاء کدھر جائے گی اللہ تعالیٰ ہدایت دے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کیا کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ جو آریا تھے جن کو یہ ابھی مانتے نہیں ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی یہ چیز ہے اگر انگریزوں ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے تو پھر ہندوستان کے جو لوگ ہیں جو باسی ہیں اصلی باسی جو ہیں اور جو آریائی نسل ہیں ان لوگوں میں پھر اتنا فرق کیوں ہے اتنا فرق کیوں ہے ان کی ثقافت میں ان کے بھگوانوں میں ان کے مندروں میں ان کے شلوکوں میں ان کے تھارڈ پروسس میں ان کے رنگ میں ان کے قد کاٹ میں ہر چیز میں اتنا فرق ایسا کیسے ہو سکتا ہے یعنی معلوم یہ ہوتا ہے دیکھنے سے کہ یہ لوگ ہی الگ ہیں ساؤت اور نورت الگ لوگ ہیں یہ آریا جود ان کی تحقیق ہے جس کو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہندو آخر آئے کہاں سے تھے اس پر بڑی تحقیق ہے میں نے آپ کو اس چینل پہ ہی شیئر کیا تھا آپ میں بہت سارے لوگ سن بھی چکے ہیں دوبارہال یہ آریا جب آئے تھے تو ان کا مذہب کیا تھا اور اس سے پہلے ان کا مذہب کیا تھا اور یہاں آنے کے بعد پھر ان کے مذہب میں کیا تبدیلیاں ہوئی جب یہ یہاں کے باشندے ڈر ویڈینس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ معاملات پیش آئے تو انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں